من رضیہ باللہ ربن و بمحمد رسولن و بالاسلام دینہ جو شخص راضی ہو گیا جس کا دل ٹھک گیا کہ اللہ میرا رب ہے محمد میرے رسول ہیں اور اسلام میرا دین ہے اگر یہ کیفیت ہو گئی ہے تو اب محمد کا اللہ کا اسلام کا قرآن کا کوئی حکم ایسا نہ ہو کہ جسے پسے پشھ ڈال دیا جائے یہ استقامت اطاعت سب سے پہلے پھر ایک استقامت باطنی ہے اللہ کی رضا پر راضی رہنا جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے ہمارے والد صاحب ایک واقعہ سنائے کرتے تھے یہ غالباً انیس سو انیس میں پلیگ وہ بہت بڑی پھیلی تھی اور ایک تھے اللہ کے بندے ولی اللہ صوفی صوفیاء اکرام میں سے حسار میں عبدالصمت خان صاحب جنہیں حضور جی کہا جاتا تھا وہ پھر پاکستان میں بھی آگئے تھے یہ جو مسجد ہے انارکلی کے چوک میں مسلم مسجد اس کا سنگ بنیاد انہی کا رکھا ہوا ہے وہ حضرت جی ان کے دو جوان بیٹے تھے ایک ہی دن میں دونوں فوت انتہائی خوبصورت یہ پتھان تھے کیبل پر کے علاقے کے رہا تھا بجیہ سرخ و سفید رنگت دو جوان بیٹے اور ایک دن میں دونوں بچے ختم ہوئے ہمارے والد صاحب بتاتے تھے کہ میں چشمدید گواہ ہوں کہ جب لوگ گئے ہیں میں بھی گیا ہوں میں نے دیکھا کہ حضرت جی عبدالصمت خان صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے چہرے پر ملال کا کوئی اثر نہیں تھا اسی طرح دمکتا ہوا چہرہ اسی طرح خوش و خرم لوگ کہتے تھے حضور بڑا افسوس ہے بھائی افسوس کہا ہے اللہ کا بالتہ اللہ نے لے لیا مَا صَابَ مِن مُصِيبَتٍ فِي الْأَرْدِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ اِلَّا فِي کِتَابِ مِن قَبْلِ النَّبْرَا یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکے لَا تَاسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَهُ بِمَا آتَاكُمْ اللہ کچھ دے دے تو اترایا نہ کرو کچھ چھین لے تو افسوس نہ کیا کرو اللہ نے چھینہ ہے کوئی حکمت ہوگی یہ جب تک کیفیت نہیں ہے تو استقامت کا ہو راضی بردائی رب ردائی رب پر راضی رہے یہ حرفِ عارضو کیسا خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا تیری برزی میری پسند میری رائے کوئر یوں رضائی رب پر راضی رہے جو رضائی رب ہے اس پر راضی رہ یہ ایسا ہو جانا چاہیے یہ یوں ہو جانا چاہیے یہ کیا حرفِ عارضو وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا تم کہے کی عارضو لگا کر بیٹھے ہوئے ہو رضائی حق پر راضی رہے یہ حرفِ عارضو کیسا خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا موسیقی موسیقی